ہیلو اسلام علیکم اور آداب میرا نام شاہد صدیقی ہے اور اس وقت ہم لاہور کی معروف فوڈ سٹریٹ پر موجود ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں کبھی شائق خاندان سے جڑے ہوئے لوگوں کا بصیرہ تھا پھر زمانے کے الڈ ٹھیر سے یہاں بہت ساری تبدیلیاں آئیں اور ارنجیز سنگھ کے زمانے میں سردار ہیرہ سنگھ کے نام سے یہاں پہ ہیرہ منڈی کا آغاز ہوا جو آج کل ٹیلی ویژن سیریز ایک معروف ٹیلی ویژن سیریز ایرہ منڈی کا موضوع ہے جو سنجھے لیلا بنسالی کا شاہکار ہے اس کی وجہ سے یہ علاقہ ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گیا ہے یہاں اس وقت رات کا وقت ہے لیکن دن کا سما ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ آپ کو بہت ساری شاپس ملیں گی ریسٹوران ملیں گے لاہور کے روایتی کھانے ملیں گے اور ان کھانوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ روایتی فنکار لاہور کے دونوں اطراف میں موجود ہیں مٹکا چائے ہیں آہ فوٹوگرافرز ہیں آرٹیفیشل آہ جیولری کی شاپس ہیں یہاں پہ اور آہ جو ایک تعمیر کا پرانا آہ وہ آہ پرانی طرز ہے وہ یہاں جھلک رہی ہے آہ ایک چہل پہل کا سما ہے اور آہ میں اس وقت آہ یہاں کے ایک ریسٹوران حویلی آہ کی چھت پہ بیٹھا ہوا ہوں جہاں لاہور کا منظر صاف دکھائی دے رہا ہے اور میرے سامنے مغل دور کے اور اسلامی دور کے آہ شاہی مسجد ہے آہ شاہی قلعہ ہے اور آہ آہ اللام اکبال کا مزار ہے شاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان آہ سکھ دور کی آہ زیادگار رنجیس سنگھ کی سمادی موجود ہے اور آہ قریب ہی آہ ایک ہندو ٹیمپل بھی ہے یہ وہ دور تھا جب یہاں پہ سکھ آہ ہندو اور مسلمان آہ عیسائی آہ اکٹھے رہتے تھے اور آہ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو دور دور تک لاہور کے کنارے نظر آتے ہیں اور بہتی خوبصورت آہ رات ایک بڑی دل فریب رات ہے اور آہ یہاں پہ آہ بہت سارے ٹورسٹ بھی آئے ہوئے ہیں جو باہر کے شہروں سے بھی ہیں اور آہ باہر کے ممالک سے بھی ہیں اور سب لوگ آہ یہاں کے جو ایک طرز تعمیر ہے مغل دور کی طرز تعمیر آہ اس کو دیکھتے ہیں اور حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ان عمارتوں کی خوبصورتی اور ان کا گرینجر ابھی تک قائم ہے آج کے لیے اتنا ہی پھر حاضر ہوں گے ایک نئے منظر ایک نئی کہانی کے ساتھ